ابھی ہم بات کرتے ہیں کیپٹن چندردیو گیرہ جی سے کیپٹن چندردیو گیرہ جل سینہ میں کیپٹن رہے ہیں اور ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ کارگل کے سمیں کس طرح کے حالات تھے اور کیا جوش تھا ہمارے جوانوں میں کیا فیلنگز تھے اس سمیں آئیے بات کرتے ہیں کیا سر نمشکار نمشکار جی ہوریدہ صاحب کی حال ہے میں بڑی ہوں سر آپ سنائیے سر 26 جولائی 1999 کو ہم نے کارگل کا جو ید ہے وہ جیتا جب کارگل ید ہوا لگ بگ 85 دن وہ چلا یوں ہے اور لگ بگ 200 سے زیادہ 257 کے آس پاس ہمارے جو جوان تھے وہ شہید ہوئے اور پاکستان کو بہت بڑی مار پڑی اس میں اس کے بہت سارے جوان شہید ہوئے اور بہت سارے جوان اس کے بھاگ گئے جد کا میلان چھوڑ گئی اور 18 ہزار فیٹ کی اچھائی پہ جو یہ لڑائی ہوئی ہماری تو اس میں اس سمیں جب 99 میں یہ جد ہوا تو کس طرح کا محول تھا اور کس طرح کا جذبہ تھا لوگوں کے اندر خاص کر کے آرمی کے اندر کس طرح کا جذبہ تھا سارے سان کسی کی نا انہاں دا ججوہ سے کہ یہ جت پراب کرنے ہیں کارکل جد تھی انہاں نے بہت مہت کیا سارے افیسر رہوانوں نے بہت مہت کیا جیسے کیپٹن کارلیہ ہو گیا اور کیپٹن بطرا جی ہو گیا اور ایک کیپٹن جادب جی ہو گیا جنہاں نے بہت مہت کی تھی دیوچھے اور انہاں نے اگے جا کے اپنے رونڈنگ کر کے موسیقی 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 موسیقی